الحمدللہ رب العالمین رہے تھے اس سے پہلے اپیسوڈ میں اس بات پر کہ جزیہ کے سلسلے میں جو واویلا شور شرابہ بعض معاندین اسلام کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو ہم نے اس میں بتلایا تھا کہ اسلام نے جزیہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بطور گالی اور ذلت کے ایجاد کیا ہو جزیہ کا دستور اس سے پہلے ادوار میں بھی رہا ہے اور بنو اسرائیل کے انبیاء رومی ایمپائر کو جزیہ دیتے رہے ہیں اور اس کی وسیعت اپنے ماننے والوں کو کرتے رہے ہیں پھر ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں سے ان کی حمایت اور حفاظت دونوں کے بدلے میں ایک سال میں ایک دینار کا مطالبہ کیا اور یہ بھی صرف ان لوگوں پر جو صحت مند اور لڑاکے ہیں بچوں پر بچیوں پر عورتوں پر ضعیفوں اور کمزوروں پر بیماروں اور عابدوں زاہدوں پر اسلام نے جزیہ نہیں رکھا ایک اور بات بھی آپ کو بتلائی تھی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ مسلمانوں نے زمینوں کو جزیہ واپس کیا اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم تمہاری حمایت اور حفاظت کی غرص سے اور اس کے بدلے میں جزیہ لیتے تھے صورت حال ایسی ہے کہ ہم تمہاری حفاظت سے اس وقت آجز ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے پڑوس کے بادشاہ بڑی تعداد میں فوج جمع کر کے اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس بروقت انتظام نہیں ہے ان کو روکنے کا اس لیے یہ پیسہ واپس کیا جا رہا ہے یہ بھی بتایا تھا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہاں کی رعیت نے مسلمان حاکم سے اس بات کی درخواست کی کہ آپ جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں ہم خود جنگ میں شریک ہو کر دشمن کو اس علاقے پر اپنا وجود مسلط کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے اور یہ بھی بتلایا تھا کہ بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوا جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ارمینیہ کے علاقے میں جو کسی زمانے میں بیزنطینی سلطنت کے ماتحد تھا اور یہ بیزنطینی لوگ آرمینی لوگوں کو بہت ستاتے بھی تھے ظلم بھی کرتے تھے اور ان کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں سمجھتے تھے جب مسلمانوں نے اس علاقے پر فتوحات حاصل کر لیں اور آرمینی آئی لوگوں نے مسلم دور حکومت کو دیکھا تو ان کو برسوں اور سالوں کی عذیتوں تکلیفوں سے جو آزادی ملی انہوں نے اس حکومت کو اپنے لیے اللہ رب العزت کا انعام سمجھا اور انہوں نے جو اتمینان کا سانس لیا آزادی کے ساتھ تجارتیں کی رہن سہن اور اپنے مذہبی عبادات کی ادائیگی میں جب ان کو کوئی روک ٹوک نہیں کی گئی تو مسلمانوں سے وہ محبت کرنے لگے حضرت معاویہ کے زمانے میں بیزنطینیوں نے ایک بار جب فوج کشی کرنے کا اس علاقے میں ارادہ کیا تو ان لوگوں کو جزیہ واپس کرنے کی حکومت نے اسکریم نکالی تو یہ آرمنیائی لوگ حضرت معاویہ اور ان کے سپیسالار کے سامنے حضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا بات بطلہ ایسا ایسا معاملہ ہے اس وقت ہم جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں جنگ نہیں لڑ سکتے جب تک ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں تب تک ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم تم سے ٹیکس وصول کریں اب ٹیکس ہم تب ہی وصول کریں گے جب ہم تمہاری حفاظت کر سکیں گے لہذا اس وقت ٹیکس واپس کیا جاتا ہے ان کا جو لیڈر تھا فیوڈور رخنوطی اس نے اپنے لوگوں سے بات کی اور بات کرنے کے بعد مسلم امیر کو یہ بات پہنچائی کہ آپ اگر جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہ کریں لیکن ہمیں اجازت دیں ہم جنگ کریں گے آپ کو اس میں شریک نہیں ہونا ہے تو بے شک نہ ہو لیکن یہ جزیعہ کی واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو پھر معاہدہ یہ ہوا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس جنگ میں تو تین سال کے لیے آپ کا جزیعہ ماف کیا جاتا ہے اور بالفعل ان لوگوں نے اسلامی فوج کے ساتھ مل کر بیزنطینیوں کے چھکے چھڑا دیئے اور ان کو دور تک کھدیڑا تو اسلامی حکومت نے تین سال تک ان کے ٹیکس ماف کر دیئے بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ اسی علاقے میں آرمینی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہم سے معاہدہ کریں آپ بالکل فوج نہ بھیجیں کوئی مسلمان نہ بھیجیں ہم خود لڑیں گے تو ان سے معاہدہ ہوا کہ آپ لوگ لڑیئے اور آپ کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا تھا وہ ٹیکس ماف کیا جاتا سرے سے ٹیکس ماف کسی طرح کی کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں ہوگی اور آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ اسلامی حکومت سے مدد کے لیے لکھ سکتے ہیں ہم فوراں آپ کی مدد کے لیے آئیں گے ارمینیائی لوگوں کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے پیچھے مسلم فوج موجود ہے جو ہماری کمک کے لیے پہنچے گی تو انہوں نے جس بیجگری کے ساتھ جنگ کی کہ بیزنطینیوں کے چھکے چھوڑا دی اور پھر اس علاقے پہ پھر کبھی بیزنطینیوں کا کبھی جھنڈا نہیں لہ رہا ہے لیکن اسلامی حکومت نے بھی ان لوگوں کے اوپر سے ٹیکس ماف کر دیا تھا اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے انتاقیہ کے علاقے میں جب وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کی پوری پوری مدد کی جنگ میں اپنے لڑاکے بھی بھیجے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھی اور پورے طریقے سے مسلم حکومت کو انہوں نے ہر طرح جنگی فائدے پہنچائے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان سے ٹیکس ماف کر دیا ان سے کوئی ٹیکس نہیں آپ دیکھیں مسلمانوں سے ماف ہوا کیا نہیں ان سے زکاة لی گئی لیکن ان سے ان سے ماف کر دیا گیا کوئی ایک پیسہ نہیں جس کے لیے اتنے سارے ہنگامیں کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے جزیہ لگایا مسلمانوں نے جزیہ لگایا تو مسلمانوں نے جب ان کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں نے اپنا اعتماد بحال کیا اور مسلمانوں کے اعتماد کو بحال کر دیا اور ان کو اقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہمارے مخالف نہیں بلکہ ہمارے معاون ہیں تو مسلمانوں نے سرے سے ان سے ٹیکس ماف کر دیا کوئی ٹیکس نہیں لگایا ان پر اسی طرح سے سامرہ جو عراق کے اندر ہے یہاں کے لوگوں سے بھی اسی بنیاد پر اور بالکل اسی انداز کا معاہدہ ہوا صلاح ہوئی کہ آپ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے اسلامی حکومت کا ساتھ دیں گے تو آپ سے ٹیکس ہم ماف کر دیں گے تو ان سے ٹیکس ماف کر دیا گیا اور اہل سامرہ سے کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کیا گیا اہل جرجان جرجان کی حکومت بھی کسی زمانے میں بہت عظیم حکومت تھی مسلمانوں نے جب اس کو فتح کیا اور آس پاس کے کافر حکومتوں نے دو بارہ جب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو سوائد ابن مقرن اس زمانے میں اس علاقے میں حاکم تھے گورنر تھے سپیسالار تھے تو جن لوگوں کی حمایت ان کو حاصل تھی اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے ان سے جزیہ ماف کر دیا اعلان کر دیا کہ جزیہ ماف ہے جو لوگ اسلامی حکومت کی اس موقع پر مدد کرے گا اس کا جزیہ ماف کر دیا جائے گا تو اس طرح حکومتوں نے اسلامی حکومتوں نے اپنی ماتحد ریایہ سے قطعا کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کیا اور جن لوگوں نے فوجی طور پر مدد کی تو ان لوگوں کا ٹیکس بھی اسلامی حکومت نے ماف کر دیا تو جزیہ کہاں تھا اور جزیہ کا مقصد کافروں کو ظلیل کرنا کیسے تھا جبکہ یہاں پر جب اسلامی حکومت کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف نہیں ہیں تو انہوں نے ان کا ٹیکس ہی ماف کر دیا تو ٹیکس جو جزیہ کی شکل میں تھا یہ کسی کو ظلیل کرنے کا نہیں تھا بلکہ مجھے یاد آتا ہے ایک مستشریت نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے اس نے لکھا ولم یکن الغرض من فرض هذه الضریبہ على المسیحیین کما یريدنا بعض الباحثین على الذن لونا من ألوان الإقاب لامتنائه من قبول الإسلام وإنما كانوا یودونها معصائر اہل الذنب وهم غیر المسلمین من رعایت دولہ الذین کانت تحول دیانتهم بينهم وَبَيْنَ الْخِدْمَةِ فِي الْجَيْشِ فِي مُقَابِلِ الْحِمَایَةِ اللَّتِ كَفَلَتْهَا لَهُمْ سُيُّفُ الْمُسْلِمِينَ اس نے کہا کہ جن لوگوں نے اچھی طرح سے مسلم حکومتوں کے جزیے کو سمجھا نہیں ہے وہ اس طرح سے پروپگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسیحین پر یعنی عیسائیوں پر ٹیکس اس لیے لگایا تھا تاکہ مجبور ہو کر وہ مسلمان ہو جائیں حالانکہ اسی بات ہرگز نہیں تھی یہ اسی طرح کا ایک ٹیکس تھا جیسے اور حکومتیں لگاتی ہیں اس مقابلے میں کہ دشمنوں سے تمہاری حفاظت اور تمہارے جان و مال کی حمایت کے بدلے میں ہم تم سے یہ چھوٹا سا ٹیکس چاہتے ہیں وہ ٹیکس دنیا کی ساری حکومتیں لگاتی ہیں مسلمانوں نے بھی وہی حکومت وہی ٹیکس لگایا نہ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا جائے تو مسلمان ہی زبردستی بناتے تو ٹیکس لگا کر کیوں بناتے ڈائریکٹ تنوار کے زور پر ان کو کہتے آ تو کلمہ پڑھو اور نہ تو جاؤ جیسے عیسائیوں نے خود کیا مسلمانوں کے ساتھ اندلس کا سارا علاقہ اور بھی بہت سارے علاقے اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کو عیسائی بننے کے لیے مجبور کیا گیا اور جو آدمی نہیں بنا اس کو قتل کر دیا گیا لیکن مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں آج تک کبھی ایسا کہیں نہیں کیا کسی بھی حکومت نے ایسا فرمان جاری نہیں کیا کہ جو مسلمان نہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے یعنی بدور شمشیر کسی کو مسلمان بنائے جائے تو جزیہ کو لے کر جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ سراسر بے بنیاد ہے نرادھار ہے غلط ہے اور محض دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا پروپیگنڈا ہے ورنہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق دھرم پریورتن سے نہیں ہے اسلامی مذہب کو قبول کرنے سے نہیں ہے بلکہ اس کو اگر دیکھیں تو ہم اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا فوجی ٹیکس ہے فوج کی پرورش پرداخت کے لیے حکومتوں کو جو ضرورت ہوتی ہے خرچے کی تاکہ وہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کریں اور وہاں کے رہنے والوں کی حمایت اور حفاظت کر سکیں بلکل اسی انداز کا یہ ٹیکس تھا جس کو مسلمانوں نے جزیعہ کا نام دیا تھا اور یہ لفظ بھی پہلے سے چلا آرہا تھا مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا تھا نظرین اکرام رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اگرامی رحمت لیلعالمین اب تک ہم نے جو کچھ بھی آپ کو بتلایا اسی روشنی میں بتلایا کہ یہ احکام جو مسلمانوں نے اپنائے اپنی رعیتوں کے ساتھ جو رواداری برتی خیرخواہی کا جذبہ پیش کیا امن امان اور شانتی کا ماحول ان کے لئے تیار کیا دشمنوں سے ان کی حفاظت کی لٹیروں اور چوروں سے ان کے مال اور جان کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی یہ سب کچھ رحمت اللہ عالمین کے ان فرامین کے زیر اثر تھا جو آپ نے بتایا تھا کہ اپنی رعیت کو خوشحال رکھنا اور سب سے بترین حاکم وہ ہے جو اپنی رعیت کو پریشان کرے اور اس کی حفاظت نہ کر تو کہیں پر بھی غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعصب کا کہیں کوئی شائبہ نہیں ملتا اور اگر فرامین کو ہم دیکھتے ہیں تو فرامین کا نتیجہ یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا اور ذکر کیا ہے ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت رحمت للعالمین کے نکھر کر سامنے آتی ہے جس رسول نے انسانوں کے حقوق کو اس قدر اہمیت دی ہو کہ یہ فرمایا ہو کہ اللہ رب العزت کے حقوق میں اگر بندے سے کوتا ہی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو ماف کر سکتا لیکن اگر بندے کے حق میں اور یہاں بندے سے مراد مسلم نہیں کوئی بھی بندہ مسلم ہو کافر ہو بندے کے حق میں کوئی کوتا ہی ہو اس پر ظلم کیا جائے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ماف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود ماف نہ کر دے جس نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی نیک برطاو کرنے کا حکم دیا ہو وقت پر کھانا دو وقت پر ان کو پانی دو اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوج نالا دو یہ حدیث ایک بار نہیں متعدد بار رسول اکرم نے فرمائی اور صحابہ اکرام نے بڑی تعداد میں اس حدیث کو نقل فرما ہے اور محدثین اکرام نے نقل کیا ایک چڑیہ کے بچوں کو ایک صحابی گھونسلے سے اٹھا کر لیا چڑیہ بیتاب ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کس نے اس کو پریشان کیا ہے تو ان صحابی کا نام لیا گیا آپ نے ان کو بلوایا پوچھا کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول میں اس طرف گیا تھا وہاں پیڑ پر گھونسلہ تھا اور اس میں یہ بچے تھے چینچیں کر رہے تھے مجھے اچھے لگے تو میں لیا آیا آپ نے ان سے کہا فوراں ان بچوں کو لاکر اپنے خیمے سے یہاں باہر رکھ دیئے انہوں نے وہ چڑیا تھوڑی دیر پھر پھڑاتی رہی اور پھر ان بچوں کو لے کر اڑ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہشاش ہو گیا بہت خوشی ہوئی آپ جس رسول نے یہ کہا ہو کہ ایک بار ایک نبی ایک علاقے سے گزر رہے تھے ایک جگہ آرام کے لیے اترے جب لیٹ گئے تو کسی چیونٹی نے ان کو کٹ لیا وہاں چیونٹیوں کا کوئی بڑا سا بل تھا بھٹ تھا تو ان کو غصہ آیا انہوں نے ساری چیونٹیوں کے بلوں پر آگ لگانے کا حکم دے دیا اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جائز نہیں تھا تمہارے لیے تمہیں تو ایک چیونٹی نے کٹا تھا باقی چیونٹیوں نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا تو تمہارے لیے کیسے جائز ہوگا کہ تم بے قصور کو سزا دو یہ فرامین اور یہ احکامات کس نے بتایا ہے رحمت اللی العالمین مدینہ میں ایک یہودی خاندان رہتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا جوان بیٹا آیا کرتا تھا مسلمان نہیں تھا ویسے ہی آپ کے اخلاق سے متاثر تھا تو آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتا تھا ایک دو دن نہیں آیا رسول اکرم نے پوچھا کہ وہ جوان آتا تھا کیا ہوا ایک صحابی نے بتلا اللہ کے رسول وہ سخت بیمار ہے اور اپنے گھر بستر پہ پڑا ہوا ہے رسول اکرم اٹھے صحاب اکرم کو لیا اور اس کے گھر پہنچ گئے یہودی کے لیے تو عید ہو گئی رحمت العالمین میرے گھر آئے ہیں بڑی خوشی کا اظہار کیا اس نے آپ گئے اس بچے سے حل چال پوچھا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا آپ نے محسوس کیا کہ اس بچارے کا آخری وقت ہے تو آپ نے اس سے کہا کہ لا الہ اللہ پڑھ لو تو اس نے یہ سن کر اپنے باپ کی طرف دیکھا پھر آپ نے کہا کہ لا الہ اللہ پڑھ لو اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا رسول اکرم نے پھر کہا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا اتع اب القاسم اب القاسم کی بات مان لو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بس ترنت بعد ہی اس کی روح خفص انصری سے پرواز کر گئی رسول اکرم نے اس کی آنکھیں بند کی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے ساتھی کے کفن دفن کا انتظام کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے وہ مسلمان نہیں تھا وہ کافر تھا یہودی کا بیٹا تھا یہودیوں نے بڑی دشمنیاں آپ کے ساتھ کی تھی لیکن اس کے بوجود آپ تو رحمت اللہ عالمین تھے آپ کسی کی طرف سے اپنے دل میں رنج و تکلیف نہیں رکھتے تھے اور اس طرح ایک بچے کو جنت نصیب ہو گئی پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رسول کی سیرت پڑھیں آپ کے فرامین کا متعلق کریں اسلام اور مسلمان پر اور رسول اکرم پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جانے اور اس کا دفیہ کریں پروردگار ہمیں اور آپ کو کسی اور موضوع کے تحت مل بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ